اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح بخاری حدیث نمبر 209 سویدہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ فتح غیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھی ہو دیا گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دس حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چھکنائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چودہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو دوڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی یعنی پیشاب پخانہ یا نین حدیث نمبر دو سو پندرہ سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں آسر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لیا گیا سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھیٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص جو غلخوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہو شاید اس وقت تک ان پر آزاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دوسو سترہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کیلئے باہر تشریف لے جاتے تمہیں آپ کے پاس پانی لاتا آپ اس سے استنجہ فرماتے موسیقی شکریہ شکریہ سوٹ آل Guess